کبھی کبھی انسان سے کچھ گلتیاں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جس کا اس سے افسوس تا عمر رہتا ہے چاہ کر بھی انسان ایسی گلتیوں کو کبھی بھول نہیں پاتا پر کبھی کبھی کچھ جانے ان جانے میں کئی گلتیاں ایسی ہو جاتی ہیں جس کا آگے چل کر پرنام بہت اچھا آتا ہے اور اکثر ایسی گلتیاں ہم کسی کے محبت میں یا کسی کے لیے محبت میں کرتے ہیں کسی اپنے کا بھلا سوچ کر کرتے ہیں امیرین باتوں کو سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری آج کی کہانی کی شروعات یہی سے ہوتی ہے پہنچاتا رہوں گا آپ کے دل کی بات آپ کے اپنوں کے پاس سواغت ہے آپ سب کا جی اسٹائری پہ میرا نام ہے آکاش یہ کہانی سسیل اور ابھیشیق کی ہے سسیل ابھیشیق سے بڑا تھا اور ایک رشتے میں ابھیشیق کا بھائی لگتا تھا کہانی میں آپ کی اُلجنوں کو سل جانے کے لیے اس کہانی میں ابھیشیق کا کردار میں خود نباؤں گا سسیل بھائیہ مجھ سے پان سال بڑے تھے میری عمر ابھی انیس کی تھی اور آج میں اپنے گاؤں سے کلکتہ شہر میں پڑھنے آیا تھا ددہ کلکتہ میں نوکری کیا کرتے تھے اور آج میں انہی کے پاس رہنے آیا ہوں ان کے مکان کا نمبر چھتیس ہے چھوٹا سا کمرہ جہاں ایک کونے میں پرانا اسٹوپ رکھا تھا اور دوسری طرف بستر لگے ہوئے تھے اور کمرے سے باہر آتے ہی سامنے ایک چھوٹی سی بالکنی تھی اور وہیں پاس سے نیچے کی اور سیڑھیاں اترتی تھی ویسے ددہ کا کمرہ دوسری منجل پہ تھا روز صبح میری آنکھ ددہ کے ریڈیو میں بچتے وہی پرانے گانوں سے کھلتی جس کے بول ہوا کرتے تھے لگزا گلے کہ پھر یہ ہسی رات ہو نہ ہو جب بھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا ددہ کپڑے سکھانے بالکنی میں گئے ہوئے ہیں اور پھر مجھے ناستہ دیتے اور خود اپنے کام پر نکل جاتے میں ابھی اسکول چلا جائے کرتا تھا ویسے دیکھنے میں ددہ ریڈیو میں بجنے والے پرانے گانوں کی طرح تھے بلکل سیدھے سادے جرورت سے زیادہ کہیں خرچہ نہیں کرتے اور ابھی تک نو نے شادی بھی نہیں کی تھی ددہ مجھے بہت مانتے تھے وہ مجھے بھائی کی طرح نہیں بلکل اپنے بچے کی طرح رکھتے تھے میرے کولکتہ آئے دو مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے اور ان مہینوں میں میں اس جگہ کو بہت اچھی طریقے سے جان گیا تھا آج رویوار تھا اور ددہ کی چھٹی بھی تھی میں نے سوچا زیادہ نہیں تو کم سے کم ددہ کو آج صبح کی چاہے میں بنا کر دے دیتا ہوں میں آج صبح جلدی اٹھا اور ٹھیک ویسے ہی ددہ کی طرح ریڈیو میں وہی گانا لگ جا گلے کہ پھر ہسی رات ہو نہ ہو بجا کر اس ٹوپ پر چائے رکھ کر باہر بالکنی میں رکھے گملوں میں پانی ڈالنے چلا گیا ہمارے ریڈیو کے آواز باہر تک آ رہی تھی میں بھی انہی گانوں کے بول گنگناتے ہوئے گملوں میں پانی ڈال رہا تھا کہ تب ہی میری نظر سامنے والے مکان پر گئی تو دیکھا ایک دیدھی باہر بالکنی میں پوزہ کر رہی تھی بھیگے بال اور سیر پر چندن کا ٹیکہ جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا وہ بھی میری اور دیکھ کر مسکرانے لگے میں نے بس انہیں نمستے کیا اور اس ٹوپ پر اُبل رہی اپنی چائے کی اور چل دیا چائے دیتے ہوئے میں نے ددہ کو جگایا ددہ چائے لے کر بالکنی میں چلے گئے میں بس اپنے کام میں لگا رہا شام کا وقت تھا ددہ اور میں آج باہر گھومنے گئے ددہ نے آج مجھے پانی پتا سے کھلائے اور تھوڑے سے پانی پتا سے الگ سے گھر کے لیے بندوا لیے ہم جیسے ہی گھر پہنچے ویسے ہی ددہ نے مجھے پانی پتا سے سامنے والے گھر میں دی آنے کو کہا میں بینا سوال کیے جھومتا ہوا سامنے والے گھر کے گیٹ پر کھڑا گھر کی گھنٹی بجا رہا تھا دروازہ کھلا تو سامنے کھڑے سکس کو دیکھ مجھے یاد آیا کہ یہ وہی دیدھی ہیں جنہیں میں نے صوبہ دیکھا تھا میں بینا بات کیے پانی پتا سے دے کر چپ چاپ گھر چلا آیا اب ہر صوبہ جیسے ہی ددہ کا ریڈیو شروع ہوتا ویسے ہی میں بھی اڑ جاتا تھا اور بالکنی میں ان دیدھی کو اور ددہ کو دیکھنے لگا مجھے یہ سمجھتے دیر نہیں لگی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں میں نے اس پر کوئی پرتکیریہ نہیں کی اور مجھے سچ بتاؤں تو ددہ کو ایسے خوش دیکھ کر بہت اچھا لگتا تھا ایک دن میں اپنے سکول سے واپس گھر آ رہا تھا اور مجھے راستے میں وہی دیدھی ملی جو میرے مکان کے سامنے رہتی تھی آج میں بھی ان کے ساتھ ہی گھر آیا راستے میں ہم نے بہت ساری باتیں کیا اور انہوں نے اپنا نام شیوانی بتایا شام کو جب ددہ گھر آئے تو میں نے ددہ کو ساری باتیں بتائی ددہ میری باتوں کو بہت روچی لے کر سن رہے تھے میرے مند میں ایک سرارت سوچی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ددہ اور شیوانی دیدھی کو ملویا جائیں کیونکہ یہ بات تو مجھے پتا تھی کہ یہ دونوں ہی دوسرے کو پسند کرتے ہیں اگلے دن رویبار تھا اور ددہ پورے دن گھر ہی رہنے والے تھے تو میں نے آج سنیوار کو ہی رات میں ددہ کی طرف سے شیوانی دیدھی کو ایک خط لکھ دیا اور اگلے دن ہر رویبار کی طرف سوہ جلدی اٹھ کر ریڈیو چلا کر اس ٹوپ پر چائے رکھ کر میں وہ خط شیوانی دیدھی کے گھر دینے چلا گیا شیوانی دیدھی کے گھر کا دروازہ بھی بند تھا میں نے سوچا کہ وہ خط وہیں ان کے دروازے کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ پوزہ کرنے باہر آئیں گی تو لے لیں گی میں جیسے ہی وہ خط رکھ کر وہاں سے مڑا ویسے ہی ان کے گھر کا دروازہ کھل گیا دیکھا تو شیوانی دیدھی کی ممی باہر آئی جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا میرے ہاتھ پر کھاپنے لگے میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر چلا آیا اور چھپکے سے کھڑکی پر کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا انہوں نے وہ خط اٹھا لیا اور گھر کے اندر چلی گئی میں گھر آیا ہوا کھڑکی پر ہی کھڑا تھا کہ تب ہی دادہ بھی اٹھ گئے اور مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں سب کچھ سچ بتا دیا بیشنگ دادہ نے مجھے ڈانٹا پر کہا تھا نا آپ کو کہ وہ مجھے اپنے بچے کی طرح مانتے تھے انہوں نے مجھے سمجھایا اور میرے کپڑے پیک کیے اور مجھے کچھ پیسے دے کر مجھے گھر واپس بھیج دیا جب میں اس محلے سے جا رہا تھا تب سیوانی دیدی کے گھر سے آتے شور سے میں سمجھ چکا تھا کہ میری یہ گلتی بہت باری پڑھنے والی ہے میں اندر ہی اندر بہت دکھی تھا میں جاتے وقت دادہ کا وہ اداس چلا کبھی نہیں بھول پایا اور اس بات کو آج پندرہ سال ہو چکے تھے پندرہ سال بعد میں آج پھر اسی کولگاتا کے محلے میں کھڑا تھا پاس ہی کے گزرتے گمردار آدمی سے میں نے پوچھا دادہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آج سنیل پاسوان کا گھر کون سے ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ کون ہو میں نے کہا کہ میرا نام ابھیشیک ہے میں رشتے میں ان کا چھوٹا بھائی لگتا ہوں پندرہ سال بعد ان سے ملنے آیا ہوں میں پہلے ہی ہی رہا کرتا تھا کچھ اتنی ہی بات ہوئی ہوگی ہماری تب ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا یہ میرے سنیل دادہ ہی تھے مجھے گلے لگا کر کہا کتنا بڑا ہو گیا ابھیشیکتو چھوٹا ستا جب تُو میرے پاس رہنے آیا تھا چل گھر چل جیسے ہی میں ان کے گھر کے سامنے آیا تو میں نے دیکھا ان کے مکان کا نمبر اب بھی 36 ہی تھا وہی بالکنی وہی گملے اور اندر سے اسی ریڈیو کی آواز آ رہی تھی کہ لگزہ گلے پھر یہ سیرات ہو نہ ہو میں نے پیچھے مڑ کر اپنی گلتیوں کو دیکھا شیوانی دیدی کے گھر کو دیکھا وہاں تالہ لگ رہا تھا مجھے دیکھ دادہ مسکرا رہے تھے اور اپنی ہی دروازے کو کھٹٹا رہے تھے میں دادہ سے معافی مانگتا کہ دروازہ کھل گیا میں نے دیکھا سامنے شیوانی دیدی کھڑی تھی ہلکے سفد ہو چکے بال سر پر چندن کی ٹیکے کی جائے کے بالوں میں سندور اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی دراصل میری اس گلتی سے ہی سہی پر ان دونوں کی اس پیار کا اجہار ہوا توڑی انبن ہوئی پر شادی ہو گئی اور اب شیوانی دیدی بھی دادہ کے ساتھ مکان نمبر 36 میں رہتی ہے اور اب میں انہیں بھاوی کہہ کر بلاتا ہوں یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ہمیں میسیج کر کے جرور بتائیے گا اور یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے اوروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہیں جس سے آپ اوروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہانی آپ کی ہماری زبانی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک بار پھر ایک نئی کہانی یا ایک نئے قصے کے ساتھ میں تب تک کے لیے بنے رہیے جیس تائری پہ میرا نام ہے آکاش